آپ دیکھ رہے ہیں وطن سماشار میں ہوں محمد احمد آج ایک بار پھر ہم بات کریں گے انڈیا اسلامی کلچر سنٹر کے بارے میں انڈیا اسلامی کلچر سنٹر کو لے کر کے اوفیشلی جو اس بی جی ایم ہونی تھی انڈیا اسلامی کلچر سنٹر کی طرف سے نوٹس جاری کیا گیا ہے اس اس بی جی ایم کو لے کر کے تیس اپریل کو اس جی بی ایم بلائی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سراج الدین قریشی ورسس مطلوب اور ادرس کے کیسز میں جو فیصلہ عدالت کا آیا ہے دو اپریل دو ہزار چوبیس کو اس کے بعد آدیش یہ ہوا تھا کہ تین میں دو ہزار چوبیس تک یا اس سے پہلے اس بی جی ایم بلانی ہے تو اب تیس اپریل کو ہی اس بی جی ایم بلائی گئی ہے جس میں کئی اہم نکات رکھے جائیں گے بندو رکھے جائیں گے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ممبروں کی جو انٹری ہے وہ گیارہ بجے شروع ہوگی اور دو بجے تک ہو پائے گی یعنی اگر آپ انڈیا اسلامی کلچر سنٹر کے ممبر ہیں اور آپ الیجیبل اوٹر ٹھہرائے گئے ہیں جو اوٹروں کی سوچی آئی ہے لگوک اکیس سو کے آس پاس ممبر ہیں تو آپ کی انٹری گیارہ بجے سے شروع ہوگی اور دو بجے تک یعنی دو بجے کے بعد آپ کی انٹری بینڈ ہوگی آپ نہیں جا پائیں گے سیدھا سیدھا جو پردیپ کمار ہیں اسسٹنٹ ہیں جو کوٹ آبزرور کے انہوں نے یہ جاری کیا ہے یہ نوٹس جاری کی ہے اس میں ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ اپنے ساتھ جو ہے انڈیا اسلامی کلچر سنٹر کی جو ممبرشپ کارڈ ہے وہ لے کر کے آئیں یا کم سے کم پاسپورٹ یا کوئی ایسا ڈرائیونگ لیسنس آدھار کارڈ اوٹر کارڈ کوئی بھی ایسی چیز جو گورنمنٹ سے مانتہ پرابت ہو تو وہ چیز آپ لے کر کے آئیں تب ہی آپ کو اوٹ دینے کا یا اوٹ کاسٹ کرنے کا رائٹ دیا جائے گا انہی تھا نہیں ملے گا اگر آپ اپنی شناخت یعنی اپنی آئیڈنٹیٹی نہیں بتا پاتے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو ابھی تک جو ہے انڈیا اسلامی کلچر سنٹر کی طرف سے ممبرشپ کا کارڈ جاری نہیں کیا گیا ہے یا ریسیو نہیں ہوا ہے تو آپ فوراں انڈیا اسلامی کلچر سنٹر سے کنٹاکٹ کریں اور آپ وہ چیز وہاں سے فوراں حاصل کریں ایس بی جی ایم کا جو ایجنڈا ہے اس ایجنڈے میں سب سے پہلی بات یہ رکھی گئی ہے کہ جو بی اوٹیز کا جو ٹینیور ہے پان سال کا کہا یہ گیا ہے کہ اس کو پان سال سے گھٹا کر کے چار سال کر دیا جائے اگر پچہتر فیصد ممبر اس بات پر اگری کرتے ہیں تو اس کو پاس مانا جائے گا انہی تھا یہ جو ہے چار سال کی جگہ پان سال چلتا رہے گا ساتھی جو بی اوٹی ممبر ہیں ان کے بارے ہم یہ کہا گیا ہے کہ سات سے گیارہ انکریز ہی آ جائے لیکن ایک بڑے گروپ کا یہ ماننا ہے کہ جتنی چھوٹی تعداد ہوگی اتنا زیادہ لوگوں کا کام کرنا آسان ہوگا دوسرے گروپ کا یہ ماننا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا ایڈجسٹمنٹ ہو سکے گا اب سوال یہ ہے کہ کام کو دیکھا جائے گا یا ایڈجسٹمنٹ کو دیکھا جائے گا تو یہ ایک بڑا سوال ہے جس پر بھی مہر لگنی ہے لیکن ممبر لگائیں گی یعنی لگائیں گی ایک بڑا سوال ہے اسی جو ممبر ہیں نیز ایکزیکیٹیو کانسل جو ممبر ہیں ان ممبروں کی تعداد کو یہ کہا گیا ہے کہ چار کی جگہ اب سات ہو جائے یعنی لگ بھگ ڈبل ہو جائے تو کیا ممبر اس کو بھی کریں گے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اور جو کو آپٹ جو ممبر کو آپٹ کیے جاتے ہیں اسی میں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ دو کی جگہ اب چار ہوں یعنی سیدھا سیدھا یہ دیکھا جائے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ایڈجسمنٹ کی ہی بات سامنے آ رہی ہے لیکن کیا ہوگا نہیں ہوگا یہ سمیں بتائے گا پانچمہ جو بندو ہے وہ یہ ہے کہ وائز پریسیڈنٹ ایک کی جگہ پر اب دو ہوں کیا ممبر اس پر مہر لگائیں گے نہیں لگائیں گے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اور جو چھٹا یہ ہے کہ ایک نئی پوسٹ کریٹ کی جارہی ہے جی ایس کے یعنی جوائنٹ سیکریٹری کی یہ بھی ایک بڑا سوال ہے جس پر پچھاتر فیصد ممبروں کی مہر لگنی ہے اور ایک اور سوال یہ ہے کہ جو پچھاتر یعنی جس سب سے جو لڑائی اور جھگڑے کی جو بنیادی جڑ تھی اور جہاں سے معاملہ شروع ہوا تھا وہ یہ تھا کہ پچھاتر سال جو انڈیا اسلامی کلچر سنٹر کے جو فاؤنڈرز تھے انہوں نے آفیس بیرر کی پوسٹ پچھاتر سال رکھی تیعنی پچھاتر سال کے بعد وہ آفیس بیرر نہیں ہو سکتے ہیں اس کو بھی ریموف کیا جانا ہے ساری کہانی یہی سے شروع ہوئی تھی بڑا سا چیلنج ہے کہ پچھاتر فیصد ممبر اس پر مہر لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے ایک اور سوال ہے کہ ممبر کی ایک پوسٹ پر مور دین ٹوٹر یعنی دو ٹرم سے زیادہ نہیں رہ سکتا یہ کام بہت پہلے ہونا تھا لیکن دیر سے ہو رہا ہے لیکن کیا ممبر اس پر مہر لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے یہ ایک بڑا سوال ہے تو یہ ایک اہم سوال ہے ایک اہم مددہ ہے جن پر اس بی جی ایم ہونی ہے اور میں نے پہلے بتا دیا کہ اگر آپ گیارہ بجے سے لے کر دو بجے تک آپ کے انٹری ہوگی آپ کے پاس کوئی ویلیڈ کارڈ ہونا چاہیے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جو لوگ ایلیجبل اوٹر ٹھہرائے گئے ہیں ان میں سے اگر آپ کا نام نہیں ہے تو آپ اوٹ نہیں کر سکتے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے اب اس کے علاوہ ابھی تک کوئی اور مددہ نہیں آیا ہے کیا اس دن کوئی مددہ آ سکتا ہے اس کا کیا طریقہ ہوگا نہیں ہوگا ابھی اس پر کوئی صحتیق کلیر نہیں ہے کس طرح سے اور ایشوز لائے جا سکتے ہیں ایک بڑا سوال ہے لیکن معاملہ بڑے دلچسپ موڑ پر آ چکا ہے جو پچھتر سال کا جو سب سے بڑا سوال تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے کیونکہ کوٹ کا عدیش تھا ڈبل بینچ کا کی جنرل باڈی سپریم ہے جنرل باڈی جو چاہے وہ فیصلہ لے سکتی ہے کوٹ نے سب کے ٹینیور کو ختم کر دیا ہے اب اس کے بعد آگے کیا ہوگا کیسے ہوگا ایک بڑی چیز یہ ہے کہ انڈیا اسلامی کلچر سنٹر کی طرف سے پندرہ اپریل کو عید ملن کا پروگرام بھی رکھا گیا ہے زائر سے بات ہے انڈیا اسلامی کلچر سنٹر سبھی دھرموں کے تیوہاروں کو اب تک فسیلیٹیٹ کرتا آیا ہے چاہے وہ کرسمس ہو دیوالی ہو ہولی ہو گروپرب ہو جتنے بھی دھرم ہیں تو اسلام دھرم کے جو دو بڑے تیوہار ہیں عید ملن اور عید الازحا ملن یہ بھی سیلیبریٹ کیا جاتے ہیں انڈیا اسلامی کلچر سنٹر کی طرف سے اسی طرح سے ایک جو بڑے خلیفہ ہیں سیدنا علی کرم اللہ وجہو علی ڈے اور حسین ڈے بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور دنیا میں اس کو بڑی عقیدت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے یہ انڈیا اسلامی کلچر سنٹر کا ایک مہت تو ہے لیکن آنے والے دنوں میں اور کیا بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ جس طرح سے سدسیوں کے ٹوٹنے آنے جانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ بھی ایک بڑا سوال ہے لیکن معنی یہ جا رہا ہے اب تک کی جو خبریں آ رہی ہیں کہ ایک بڑی تعداد ممبروں کی نہیں چاہتی ہے کہ وہ پچھتر پرسنٹ ایج کو ریموف کیا جائے لیکن یہ بھی خبر ہے کہ کچھ ممبر چاہتے ہیں کہ اس کو ریموف کیا جائے کیا ہوگا اس دن اس بی جیم میں کیا فیصلہ ہوگا نہیں ہوگا ایک بڑا سوال ہے ہماری نظر ہر اپ ڈیٹس پر بنی ہوئی ہے اور ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں سبسکرائب کر لیں تاکہ صحیح اور سٹیک جانکاری آپ تک پہنچتی رہے